شیطانی وسوسہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی صحابی نے کچھ کہہ دیا منفی کمنٹس دے دیئے یا ان کی مخالفت کر دی تو وہ بھی صحابی اتنا مجرم ہے جتنا آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والا مجرم ہے بلکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں جس نے نبی کی صحبت اختیار کی اس کا جرم بڑھا ہے نعوذ باللہ استغفراللہ چاہے صحابی کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لانت کی یا آج کے دور میں کوئی ابو بکر عمر پہ لانت کرتا ہے دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑھا ہے ہم مردہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ معاملہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے گروہ والے جنگے صفین والے صحابہ پر فٹ کرتے ہیں یا اس کو دوسرے صحابہ پر بھی فٹ کریں گے جب ان پر فٹ ہوتا ہو تو یہ آپ کی منافقت ہے کہ آپ اسے صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر رکھیں گے کبھی بھی دوسرے صحابہ پر لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ آپ کے گلے کا کانٹا ہے نہ آپ اسے نگل سکتے ہیں نہ آپ اسے اگل سکتے ہیں میں آپ کو ابھی مثالوں کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے کہا کہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا یعنی صحابہ میں سے اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے ان کے بارے میں کوئی منفی بات کر دے تو اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا بعد والوں کو مل سکتا ہے آپ نے کہا کہ شیعہ اگر کر دیں شیعہ اگر صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو انہیں تو دین اسی طرح پہنچا ہے ان کا دین چاہے جھوٹا ہے جس طرح پہنچا ہے تو انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے صحابہ اکرام کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں مل سکتا ان کا جرم بڑا ہے نعوذ باللہ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس جو کوئی شیعہ تھا شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا سنیو گا اور طرح پہنچا تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ فیر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں اس سمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو سب سے پہلے برا کس نے کہا اگر آپ کا یہی پوائنٹ آف یو ہے اور آپ کی یہی بنیاد ہے آپ کا حصہ دلال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو اگر کسی صحابی نے برا کہا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے آج برا کہنے والے سے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ نے پڑی ہے صحیح بخاری میں وہ ذرا مختصر ہے صحیح مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کمنٹس ذرا تفصیلی ہیں صحیح مسلم میں ایک ہزار سات سو ستاون نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مبین کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آگئے آخر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدنا علی کے بارے میں مرزا صاحب آپ کا قائدہ یہاں فٹ ہوگا کے نہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر علی کو برا کسی صحابی نے کہا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے آج برا کہنے والے سے الفاظ دیکھیں ذرا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر اکزی بینی وبین حاضر القاذب العاصم الغادر الخائن میرے درمیان اور اس علی کے درمیان کس علی کے درمیان جو جھوٹا ہے جو سیاہکار ہے جو خائن ہے جو دغاباز ہے اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیں یہ الفاظ عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں اور اب جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو برا کہنا ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں رکھتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کے خلاف جو ہے نا وہ بددعا کی ہے کنوط نازلہ کی ہے تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے ہم یہ سنت پر عمل کریں گے ہم انہیں لانتان نہیں کریں گے ہاں انہیں یہ کہیں گے کہ ان کا یہ یہ عمل کتنا قبی ہے کیونکہ یہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اور یہ علی کی سنت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بقول علم القلام اور فقی والا جواب کیا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کی سنت کیا ہے اہل بیعت میں سے جو فرد ہیں عباس رضی اللہ عنہ ان کی سنت کیا ہے آپ کے نزدیک تو یہ بھی سنت ہوگی نا ہم تو اسے مشاجراتیں صحابہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام کا اپس کا معاملہ تھا ان سے جو بھی غلطی اور کتاہی ہوگی اللہ نے معاف کر دی ہم اس پر نہ کوئی منفی تفسرہ کرتے ہیں نہ اپنے دل میں کوئی ملال رکھتے ہیں اس حوالے سے لیکن آپ کے منہ جی یہ ہے کہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا غلطیوں کو اچھالنا آپ کے نزدیک یہ این ایمان ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی سنت پھر کیا ہے عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے چار فتوے داگے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کہتے ہیں کہ علی جھوٹے بھی ہیں علی سیاہکار بھی ہیں علی خیانت کرنے والے بھی ہیں علی دگاباز بھی ہیں تو اب اگر کوئی ناصبی اس عجیز کو بیان کر کے نعوذ باللہ استغفراللہ دیکھیں جی علی رضی اللہ عنہ کا کردار کیسا تھا عباس نے کیسا بیان کیا ہے یہ ہم اگر علی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم تو صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم تو اہل بیر کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور پھر جب مرزا صاحب اس طرح کی باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نکل کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں سمجھاتے ہیں اللہ کے بندوں یہ مشاجراتیں صحابہ کا مسئلہ ہے اسے نہ ڈسکس کرو اس طرح اچھالو نہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چور نہیں چور کی ماں کو مارو بخاری مسلم سے جا کر پوچھو انہوں نے یہ حدیثیں کیوں لکھی اس وقت آپ کہتے ہیں بخاری مسلم کو جا کر پکڑو ان کے بارے میں کہو کہ انہوں نے توہین کی ہے اور اس لئے میرے پر غصہ ہوتے ہیں کہ میں چیزیں پبلکلی ہائیلیٹ کرتا ہوں میں میرے پر نہ غصہ ہوں بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناصبی اس طرح کی بات کرے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ بخاری مسلم کو جا کر پوچھو انہوں نے یہ الفاظ کیوں لکھے ہیں ابباس رضی اللہ عنہ کے اگر ان الفاظ کو بیان کرنا جرم ہوتا تو بخاری مسلم نے کیوں بیان کی تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے مرزا صاحب سوائے اس کے کہ یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے صحابہ اکرام انسان ہونے کے ناتے آپس میں اگر لڑ پڑے جھگر پڑے ان کے اختلافات ہو گئے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سیدنا ابباس سے بھی اللہ راضی ہو گیا سیدنا علی سے بھی اللہ راضی ہو گیا ہم سب سے راضی ہو گئے ہمارا کسی کے بارے میں کوئی رنج کوئی ملال نہیں ہے لیکن آپ کی منطق کے مطابق جو آپ کی ایڈیالوجی ہے نا کہ صحابہ اکرام کے جو اختلافات ہیں ان کو اچھالنا چاہیے تو پھر اس کا آپ کیا جواب دیں کہتے ہیں ابباس تو چچا تھے انہوں نے ایسا کہہ دی چچا تو بڑا ہوتا ہے نا بڑا شخص کسی چھوٹے کے بارے میں اس طرح کے کمیٹس خصوصاً اس طرح کی کہ یہ جھوٹا ہے خائن ہے دگا باز ہے سیاہکار ہے اس طرح کے کمیٹس بڑے سوچ کر اور بڑی انتہائی ناگزیر صورت میں دیتا ہے ورنہ بڑے تو غصت قلبی والے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو درگزر کرتے ہیں چھوٹوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں عمومن کرتے ہیں ہاں بھائی بھائی کے بارے میں ایسی باتیں جلدی کر دیتا ہے کیونکہ برابر کے جو ہوتے ہیں تو علی معاویہ تو بھائی بھائی دے نا بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو اس کو آپ اچھالتے ہیں تو چچا نے کی ہے تو یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تو چچا تھے جی کر دی کیا کر دی کوئی چھوٹی سی بات کی ہے کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یہ سیاہکار ہیں یہ خائن ہیں یہ دگا باز ہیں تو اگر کوئی شخص آج کہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ہی سمجھتا ہوں اور آپ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو برا صحابہ کے دور میں کہا جاتا تھا آج جناب چوتھے ملے ہمیں آ کر کہتے ہو کہ کیوں برا کہتے ہو صحابہ کو تو صحابہ کے دور میں کیوں کہا جاتا تھا تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ناصبی یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراں بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ رہے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تو بہت بعد میں آنا ہے یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور بعد میں آنا ہے جس میں اختلافات ہونے ہیں اور اس طرح کی کوئی باتیں صحابہ اکرام میں ہونی ہیں تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا جواب یہی ہے مرزا صاحب کہ یہ مشاجرات صحابہ کا مزلہ ہے صحابہ اکرام آپس میں اگر لڑ پڑے جھگڑ پڑے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہم بھی ان سے راضی لہٰذا اس طرح آپ کو یہ کمنٹس نہیں دینے چاہیے ورنہ یہ ناسبیوں کو آپ خود ہتھیار دے رہے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ و اہل بیعت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ کی منطق کے مطابق کہیں کہ مرزا صاحب کی منطق کے مطابق ایسا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دکھ ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اس فعل سے کہ انہوں نے ابو جال کی بیٹی کو پیغام میں نکاہ بھیجا تھا تو اب اگر کوئی کہے کہ سیدہ فاطمہ کو دکھ دینا کس کی سنت ہے سب سے پہلے فاطمہ کو دکھ کس نے دیا یہی بولی جو آپ بولتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں یہی بولی اگر کوئی اہل بیعت کے بارے میں بولے آپ کی میتوڈالوجی کو سامنے رکھ کر تو پھر اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے مرزا صاحب سوائے اس کے ایک رسوائی ہے اس کے مقدر میں بھی اور آپ کے مقدر میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچائے نہ صحابہ اکرام کے حوالے سے ایسی سوچ فکر ہماری ہو نہ اہل بیعت کے بارے میں ہماری سوچ فکر ایسی ہو سب سے محبت ہی محبت ہو اب اگر کوئی کہے کہ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو برا کہنے والوں کو ملنا چاہیے ابباس کو نہیں ملنا چاہیے اور نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو ملنا چاہیے بینیفیٹ آف ڈاؤٹ بعد والے ناصبیوں کو ملنا چاہیے جو دونوں کو برا کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے خود حدیث سن کر سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انبیاء کے وراثت نہیں ہوتی پھر بھی اس سے ناراض ہو گئیں تو کوئی کہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہیں نہیں ملنا چاہیے تو یہ گمرائی ہے نا مرزا صاحب تو آپ خود اس گمرائی میں پڑھے ہوئے ہیں دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ سیدہ علی رضی اللہ عنہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملنا چاہیے انہوں نے سیدہ فاطمہ کا دل کیوں دکھایا ہاں آج اگر کوئی دکھاتا ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے کہ اس کے پاس دین ہی ایسے پہنچا اسے سمجھایا ہے یا ایسا گیا نعوذ باللہ یہ کیسی منطق ہے مرزا صاحب آپ کی جو اہل بیعت کا دشمن بناتی ہے لوگوں کو صرف صحابہ کے دشمن نہیں بنیں گے رد عمل میں آپ کی اسی سوچ فکر کے تحت اہل بیعت کے دشمن بھی پیدا ہوں گے اور پیدا ہو رہے ہیں ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو زد میں آ کر جب صحابہ اکرام کو برا کہا جاتا ہے تو وہ ان کا میلان دوسری طرف ہو جاتا ہے وہ اہل بیعت کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں